جہن ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انزلون میں نومنی کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے یا پھر نومنی کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے اور یا پھر نومنی اگر آپ نے ایڈ کر رکھا ہے تو اسے ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے نومینی سے ریلیٹڈ پورے ڈاؤٹ سالف کرنے کا پریاز کروں گا دوستو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو نومینی سے ریلیٹڈ کوئی بھی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو چینل پہ نئے سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ میں بلکل فری آف کس آپ سبی کو یہاں پہ live learning بھی پروائیڈ کراتا ہوں option trading سے لے کے swing trading سے لے کے stock analysis technical analysis ساری چیزیں سکھانے کا پریاز کرتا ہوں اور وہ بھی بلکل فری آف کس ایک چیز جان رکھئے گا میرا کوئی paid premium telegram channel نہیں ہے اور نہ ہی کوئی paid whatsapp group ہے نہ میرا کوئی paid course ہے اس لئے میرے نام پہ اگر آپ سبی سے کوئی پیسے مانگتا ہے تو کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل فری میں ہم نے description میں اپنے personal instagram account کی link بھی drop کری ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ message کر سکتے ہیں مجھے personally میں read کرتا ہوں اور وہاں پہ follow بھی کر سکتے ہیں تمام ساری میری contact details وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی ویڈیو کے description box میں چلیے اپ topic کی طرف چلتے ہیں بینہ آپ کا کوئی time based کی ویڈیو لائک کرتے ہوئے چلے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو otherwise یہ کام آپ last میں بھی کر سکتے ہیں لیکن last میں آپ کئی باری بھول جاتے ہیں پہلے ہی لائک کر دیجئے گا چلے آپ اپنے mobile application کو open کرتے ہیں angel1 کے تو اس طرح سے آپ کو interface دکھائی دے رہا ہوگا جہاں پہ home watch list portfolio order accounts والے section دیکھنے کو مل رہے ہوں گے simple ہمیں nominee کے segment پہ چلنا ہے nominee کے section پہ چلنا ہے تو nominee کے section پہ چلنے سے پہلے ہمیں accounts والے section پہ چلنا ہوگا تو ہم simple accounts والے section پہ click کرتے ہیں ہمارے سامنے ایسا interface دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پہ ہماری client ID ہو رہی ہے ہمارا name ہو رہا ہے اور نینچے کچھ اس طرح سے trades and charges profit and loss statement funds transaction اس طرح سے آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہوں گی simple ہمیں اپنی client ID پہ press کرنا ہے client ID پہ press کریں گے تو ہماری profile کھل کے آ جائے گی دیکھیں ہماری profile ہمارے سامنے آگئی جہاں پہ ہماری demate accounts کے details ہیں personal details ہیں bank accounts ہیں manage segments ہیں یہاں پہ ہم segments manage کر سکتے ہیں nominees کے بھی options یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں تو nominees پہ simple سی چیز ہے میں click کرنا ہے ہم nominee پہ click کریں گے تو ہمارے سامنے as a interface آئے گا جہاں پہ nominee spouse کو ہم نے رکھا ہے share 100% دکھ رہا ہے یہ آپ میں نہیں دکھ رہا ہوگا simple سی چیز ہے یہاں پہ nominee کی پوری list دکھائی دے رہی ہوگی یا اگر آپ نے add کر رکھا یا پھر add کریں گے تو پوری list آپ کو ملے گی جتنے بھی nominee آپ add کر کے رکھیں ہوں گے اس میں یا پھر add کریں گے nominee ایک دو تین تین سے زیادہ بھی add کر سکتے ہیں آپ کے account میں جتنے بھی روپے کی holding ہے یہ پھر جتنا بھی fund ہے nominee کا simple مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نہ رہنے پہ آپ کے nominee کو وہ fund یا پھر وہ پیسہ یا پھر وہ holdings دی جائیں جو آپ کے demate account میں ہیں چمج گیا nominee کا simple مطلب یہ ہو گیا آپ اپنے بیٹے کو رکھ سکتے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹوں کو رکھ سکتے ہیں آپ اپنے بیوی کو رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بیوی ہے دو بیوی ہیں دونوں بیویوں کے نام پہ آپ 50-50% کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہو جائے گا آپ کے پاس دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں تینوں بیٹوں کے نام پہ 33-33 برابر برابر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا یا پھر آپ کسی کو 50% share کا حق دار بنانا چاہتے ہیں کسی کو 25-25% share کا حق دار بنانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہو جائے گا simple share percentage کے حساب سے یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنا ہے سیمپل سی چیز ہے آپ نے کسی کو ہنڈیڈ پرسنٹ سیر دے رکھے ہیں کہ ہمارا جو ہنڈیڈ پرسنٹ نومنی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ سیر کا حق دار ایک بندہ ہو نومنی فرس میں نے ایڈ کر رکھا اسپاؤس میں تو اوپر لکھا ہوا ایڈیٹ نومنی سیر یہاں پہ ایڈیٹ نومنی سیر پہ کلک کر کے ہم اسپاؤس کو فیپٹی پرسنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ فیپٹی پرسنٹ کسی اور کو دینے چاہیے فیپٹی پرسنٹ اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہیے تو ہم ایڈیٹ والے بٹن پر کلک کر کے سیمپل اسپاؤس کو ہم یہاں پہ فیپٹی لکھ دیں گے تو فیپٹی پرسنٹ ہو جائے گا حالانکہ ہم ابھی ہنڈیڈ پرسنٹ ہی رہنے دیتے ہیں ہمیں ابھی کسی پرکار کی نیڈ نہیں یہاں پہ فیپٹی لکھ گیا ہے تو ہم پھر سے اس کو ہنڈیڈ کر دیتے ہیں ہم فیپٹی لکھے تو ہنڈیڈ ہو گیا تھا ہنڈیڈ کر دیا اور اس کو یہاں پہ دکھ گیا ہے کہ اسپاؤس کے نام پہ جو ہم نے پہلے سے نومنی آٹ کر رکھئے چکی ہے ابھی نومنی کیسے آٹ کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے اسپاؤس کو ہنڈیڈ پرسنٹ دیا ہوا ہے اس کو ہم ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس وقتی کو ہٹانا ہو یا پھر انکو نومنی نکھنا ہو تو ہم یہاں سے симپل ایک کلک میں ڈیلیٹ کر دیں گے الڈی نومنی ونogned کر رکھے تو یہاں پر نومنی 2 لکھا ہوگا ہے آپ نے نومنی 1 لکھا ہوگا تو نومنی کا نیم یہاں پہ بڑھ دیں گے ایہ انٹر ڈیٹا propose نومنی کی ڈیٹا بٹ ڈال دیں گے ڈاکومنٹس ٹائپ آپ کا آپ کا اپنی نومنی کا کوئی ایک ڈاکومنٹس ڈالنا ہوگا وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا مانگے گا کہ پین کارڈ آدھار کارڈ ووٹر ڈی پاسپورٹ ڈرائنگ لائسنس کوئی ایک ان میں سے آپ کو دینا ہے نومنی کی ڈیٹیل میں ڈاکومنٹس سممیٹ کرنا پڑے گا like pen card ہم دیتے ہیں پھر آدھار کارڈ دیتے ہیں آدھار کارڈ کا نمبر یہاں پہ آپ کو مانگے گا آدھار کارڈ نمبر ڈال دیتے ہیں share percentage یہاں پہ ڈالنا ہے important ہے کیونکہ share percentage اس نومنی کو کتنا share کا percentage دینا چاہ رہے ہیں آپ وہ یہاں پہ ڈالنا پڑے گا relationship کیا ہے میں نے بتایا کہ اپنے پتا کو ڈال سکتے ہیں mother کو ڈال سکتے ہیں spouse کو ڈال سکتے ہیں friend کا یہاں پہ کوئی آپ سن نہیں اور اس میں کر کے friends کو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے nominee relationship is required nominee کا relationship آپ سے کیا ہے وہ important ہے وہ یہاں پہ ضرور ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو nominee کے address میں آتے ہیں تو یہاں پہ دکھا ہوا ہے address same as user آپ کا جو address اگر وہی same address رہنے والا ہے nominee کا تو یہاں پہ click کر دیں گے same آپ کا address nominee کا address پہ آ جائے گا لیکن nominee کا اگر address change کرنا ہے تو یہاں پہ address one address two میں آپ بھر سکتے ہیں اپنے جلا کا نام اپنے تحصیل کا نام تھانے کا نام pin code state اور city یہاں پہ ڈال کے save nominee میں click کر دیں گے save nominee میں click کرتے ہیں تو آپ کا nominee جو ہے اسی پرکار سے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بتایا کہ میرا nominee add ہو گیا ہے تو nominee اس پرکار سے آپ کی so ہونے لگے گی آپ اور nominee add کرنا چاہتے ہیں پھر سے آپ add nominee والی section پہ click کر کے add کر سکتے ہیں آپ نے سمجھ لیا کہ nominee کو edit کیسے کیا جا سکتا ہے nominee کو delete کیسے کیا جا سکتا ہے nominee کیا ہوتی ہے یہ بھی چیز ہم نے سمجھانے کا پریاز کیا اور nominee کو add کیسے کیا جا سکتا ہے نئی nominee جو ہو اسے کیسے add کیا جا سکتا ہے اس چیز کو بھی ہم نے سمجھانے کا پریاز کیا امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور بھی کوئی doubt رہ جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ comment section میں اگر comment کرتے ہیں تو ہم آپ کے comment reply within hours کرتے ہیں اور کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی doubt ہوتا ہے تو بے جی جک آپ comment ضرور کیجئے آپ اپنا suggestions بھی drop کیجئے کہ ہمیں کیا improvement کرنا ہے تو ہم آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کو improve بھی کرنے کا پریاز کریں گے otherwise ملتے ہیں next video میں تب تک لیے جائے بھارت ونے ماترم take care bye bye all of you